یہ سے میں پتے دھارتا ہوں بکنیوں کو ہکالتا ہوں اور میں دیگر اور کام بھی کرتا ہوں یہ میرا ساہ آپ نے بات کو لمبا کیا حالانکہ آپ تو قلیم اللہ ہیں اور آپ کو بار بار ہم کلامی کا شروع نصیب ہوتا رہا ہے لیکن آپ نے بھی اس بات کو چاہا کہ میں بات کو لمبا کر دوں تو میری تو آپ کی بارگاہ میں ایک مرد تو حاضر ہوئی ہے پتہ نہیں اس کے بات حاضر ہوگی بھی یا نہیں ہوگی تو میرے بھی تو دن کی کوئی خواہش ہے میرا بھی تو کلام تھوڑا کلیم اللہ سے لمبا ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بیرے ساتھیوں آپ جو غور کرو میرے آقا کا یہ فرمانے آلی ہے کہ میرے امت کی علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی معنی دیں اس کا مقصد ہے بے شمار مقاصد ہوں گے بے شمار مطالب ہوں گے اس میں ایک مقصد اور ایک مطلبش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب بنی اسرائیل کے انبیاء آیا کرتے تھے تو ان کے علماء ان کے احبار اور رہبان جو ہیں ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ کوئی استحاد کریں نئے معاملہ پیدا ہوں تو اس کے اندر کوئی اپنی رائضہ نہیں کریں ایسا معاملہ کریں ان کوئی اختیار نہیں تھا بلکہ ان کے بعد رب العالمین جو ایسے معاملہ ہوتے تو ایک اور نبی کو بھیجیا کرتا تھا جو کی استحاد کیا کرتا تھا یا وہ رب العالمین کی طرف سے پیغامات پہنچایا کرتا تھا کہ رب اس بارے میں یہ بات فرماتا ہے اور اس طرح سے ہے لیکن میرے آقا کے بعد سلسلے اب بہت منقطع ہو گیا اب نئے مسائل پیدا ہوں گے نئے حالات آئیں گے نئے معاملات ہوں گے اب ان معاملات کو کس طرح حل کیا جائے گا تو میرے نبی نے فرمایا میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کی انبیاء کی ماند ہیں کہ پہلے انبیاء استحاد کیا کرتے تھے پہلے انبیاء مسائل کو حل کیا کرتے تھے اب میرے علماء ان مسائل کو حل کریں گے اور استحاد فرمائیں گے جب یہ بات سمجھے آگئی ابھی اس پر امام غزاری نے جو جواب جو دیا وہ جواب کی سندگ پر دیا اس لیے حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہیں جواب دیا کہ حضور بات یہ ہے کہ میرے نبی نے جو یہ بات فرمائی کہ میرے امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کی انبیاء کی ماند ہیں اس سے جو میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے طرح کہ آپ نے یہ چاہا تھا کہ آپ کا کلام لمبا ہو جائے تو میں نے بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک اس دلال کیا اور میں نے بھی اپنے استحاد کیا کہ میرا بھی کلام آپ سے لمبا ہو جائے چونکہ استحاد کے اندر ہمیں بنی اسرائیل کی انبیاء کی ماند قرار دیا گیا ہے تو میں نے اسی انداب پر کلام آپ سے کیا ہے تاکہ بعض واضح بھی ہو جائے کہ میرے نبی نے اس نے ہمائے اور ہم نے اس بات کوئی طرح سمجھا ہے اور ایک اور بات بھی آپ دہم میں رکھئے ایک اور بات بھی دہم میں رکھئے کہ ہر نبی دوہے اس کی امتیوں میں اس کے نام کا کوئی فرد نہیں پایا گیا کیونکہ اگر اس کے نام کا کوئی فرد پائے جاتا تو اس کی بات دوسرے کی بات شمار ہو جاتی ٹھیک ہے نا جی سمجھا نہیں بات نہیں آرے بھئی کس نے کہا ابراہیم نے کہا کون تھے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ایک ہی ہے دوسرے نہیں موسیٰ نے نے فرمایا اگر کئی ہوتے تو کون تھے موسیٰ مغاربہ ہو جاتا چونکہ وہ بھی نبی اور نبوت کا سلسلہ منقدت ہوا نہیں تھا تو اس لئے کسی نبی کے امتیوں میں اس کے نام کا دوسرا فرمی پایا گیا جب نہیں پایا گیا تو لیکن میرے آقا کے بعد اب سلسلے نبوت منقدت ہو گیا اب امام غزالی یہ بادت کرتے ہیں کہ حضور میرا نام محمد ہے میرے باپ کا نام محمد ہے میرے دادہ کا نام محمد ہے میرے نبی کا مقصد یہی ہے کہ پہلے زمانے میں انبیاء استحاد کرتے تھے اور کوئی استحاد کرنے کے کسی اور کوئی اجازت نہ تھی لیکن اب سلسلے بہت منقدت ہو گیا تب ہی تو دیکھئے میرا نام بھی محمد آ گیا میرے باپ کا نام بھی محمد ہے میرے دادہ کا نام بھی محمد ہے اور اس کی وجہ یہ ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا استحاد ہم ہی لوگوں نے کرنا ہے دارے تبیر دارے رسالہ دارے خلافات دارے حیدن غزالی زمان غزالی زمان اب اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور ہم تو غلام غلامان غلام محمد عربی ہیں میں بھی حضور کا غلام تھا میرے باپ بھی حضور کا غلام تھا میرے دارے دادہ بھی حضور کا غلام تھا اور یہاں پر ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Vegan tezi و صعبی و جمعیم و جو بارس اللہ میں نے فرمایا من کانا لہو مولود جس کی یہاں کوئی بچہ ہو بچہ پیدا ہوں و سماؤ محمد اور اس نے اس کا نام محمد رکھا حبا لی و تبرکا بسمیم مجھ سے محبت کی بنا پر اور میرے اس میں گرامی سے برکت حاج کرنے کے لئے تو معاملہ کیا ہے کانا ہوا و مولود فی الجنہ گوا بھی جنتی اس کا بیٹا بھی جنتی حضور میں حاضر ہوں میں بھی جنتی میرا باپ بھی جنتی میرا دادا بھی جنتی سبحان اللہ خارے تکیم